اسلام علیکم ناظرین ڈرامر سے گھاٹا کی نیکس اپیسوڈ میں بل آخر حمزہ کی والدہ کی چال کھلے گئی حمزہ کے سامنے کیونکہ اس سے پہلے اسے کچھ سمجھ بھی نہیں آرہا تھا کہ آخر گڑھ بڑھ ہے کہاں حمزہ کی والدہ رانے کے رشتہ لے کر آ جاتی ہیں تاکہ لڑکا پسند کرے اس کی جلدت جلد شادی ہو جائے مگر پھر حمزہ بھی تو حمزہ ہے جیسے اس رانے کے رشتے کے لیے آنے والے لڑکی کو باہر دیکھا اس کے پاس جا کر کاندے پر ہاتھ رکھ کر اے ٹو زی سب کچھ بتا دیا کہ میں رانے سے شادی کرنا چاہتا ہوں یوں یہ حقیقت کھل گئی اور ادھر اس کی والدہ نے تنز الگ سے کر دیا کہ یہ وہی ساجدہ بیگمہنہ جس کا دامات کیچن میں جلد کر مر گیا تھا اب بیٹا اندر آیا تو جلدے سے ماں کو لے کر یہاں سے جانے کی کرتا ہے اور باقی رہی حمزہ کی والدہ وہ بھی جاتے جاتے رانی اپر تنز کے تیری برسا جاتی ہیں تم حمزہ کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دے تھی رانے نے بھی دو ٹو کہہ دیا میں نے کسی کو باندھ کر نہیں رکھا آزاد ہے وہ یہی بات ہی تو نائلہ بیگم کو کھٹکتی ہیں وہ اب بھی تمہاری قید کے دائرے میں رہتا ہے جو وہ چاہتے وہ تو کبھی نہیں ہو سکتا پتہ نہیں کیوں ٹائم ویسٹ کر رہا ہے وہ تمہارے پیچھے پھر سے رانے کو جلی کٹی سناتے ہو یہاں سے چلتی بنی اصل میں انہیں کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے اپنے بیٹے کو وہ خود تو ان کے ہاتھ میں نہیں آ رہا تو اوپر سے باتیں سناتی ہیں وہ رانے کو رانی کے جگہ پر کوئی اور لڑکی ہوتی تو ساری اصلت بتا دیتی اور شادی بھی کر لیتی مگر یہ تو رانیاں ہیں جو تائی جان کے کہنے پر سائٹ پر ہی ہو گئی اور حمزہ کو بھی خوش نہیں بتایا اب رانی جسے اس سارے حالات کے وجہ سے بہت زیادہ غصہ آتا ہے خاص تو پر اس رشتہ لے کر آنے والی پرکٹی آنٹی کے اوپر تو کچھ زیادہ ہی کیونکہ اس نے تو بات ہی اس طرح سے کی اس لہجے میں کی جیسے دانش کو جلایا اسی رانیہ نہیں ہو اس لئے تو رانیہ غصہ کرتی ہے آپ اب بھی جا کر تائیں امی کو منع کر دیں کہ ہمارے گھر میں کوئی اور رشتے والا نہیں آئے گا ختم ہو گئی یہ بات جو کرنا ہوگا ہم خود کر لیں گے یہ سن کر تو رانیہ کی والدہ کو بلکل بھی اچھا نہیں لگتا انہیں اپنی بیٹی پر غصہ آنے لگا کہ جو تم کہہ رہی وہ بلکل غلط ہے اور وہاں پر وہ ولی جس نے سب کچھ بتا دی اپنی ماں کو جا کر تو آ گئی کال پھر حمزہ کی والدہ کے پاس وہ تو کھری کھری سنا دیتی ہیں اگر آپ کا بیٹا رانیہ سے شادی کرنا چاہتا تھا تو بسم اللہ کریں میں اپنے ولید کے لئے کوئی اور لٹکے ڈھونڈ لوں گی یہ سن کر حمزہ کی والدہ تو پھیکی مسکراہت دینے لگیں ارے نہیں نہیں وہ حمزہ کی عادت ہے نا مزاگ کرنے کی اب حمزہ جو کہ یہ سب کچھ سن لیتا ہے جان لیتا ہے اپنی والدہ سے یہ ساری حقیقت کننے کے بعد بہت خواہ ہے مجھے پہلے شک تھا کہ کچھ نہ کچھ گڑ بڑ آپ نے ہی کی ہے اس لئے تو رانیہ انکار کر رہی ہے تو اب حمزہ کی والدہ اپنی نفرت باہر نکالتی ہیں تمہیں جو کچھ سمجھنا ہے تم سمجھو لیکن ایک بات کان کھول کر سن لو رانی کے ساتھ تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا یہ حقیقت جان لینے کے بعد حمزہ افسردہ تو بہت ہوتا ہے اس سے اپنی والدہ پر تاجب ہونے لگا کہ ایک بار اس کے خوشیوں کی دشمن وہی نکلیں لیکن اب وہ رانیہ کو کبھی نہیں چھوڑے گا پہلے تو وہ اس کے روئی کو جان نہیں پا رہا تھا مگر اب حقیقت کھننے کے بعد شاید وہ اپنے والد سے ہی بات کرے کہ یہ سب کچھ ماما کی وجہ سے ہوا ہے انہوں نے ہی رانے کو روکا ہے اب نائلہ بیگم خوشی سے راضی ہوں چاہے مو افسردہ کر کے ماننا تو انہیں پڑھی گا ہو سکتا ہے اب کی بار حمزہ دھمکی ہی دے دے کہ میں گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں یا پھر ہو سکتا ہے اسی ریپریشن کے مارے اس کی طبیت بہت زیادہ خراب ہو جائے اور تب حمزہ کے والد نائلہ بیگم کو عقل دلائیں کہ دیکھ لو اپنے بیٹے سے اس کی خوشیاں چھینے کا انجام کیا ہو رہا ہے جس کے بعد تو نائلہ بیگم کو خوشی خوشی راضی ہونے ہی پڑے گا کیونکہ حمزہ کوئی اور راستہ ہی نہیں چھوڑے گا